بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیلے دوستو ٹھیک ہو امید کرسان سارے دوست ٹھیک ہو اچھا دوستو آج دو ماہ کے بعد اس دکان کی ویڈیو بن رہی ہے یہ دکان شہر یار بھائی کی ہے اس دکان سے آپ کو ہر طرح کے گفٹ ملیں گے شیشے میں ملیں گے بغیر شیشے کے ملیں گے اور بالو بغیرہ ملیں گے کافی ورائٹی بھائی کے پاس ہے جتنی آپ چاہیں اس دکان سے آپ کو مل جائے گی کافی جو سمان ان کا مناسب ریٹ ہے یہ سمان آپ لے کے بزار میں بھی سیل کر سکتے ہیں گفٹ بھی دے سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں ایک اتقان سے آپ سمان لے کے کاروبار کر سکتے ہیں آپ یہ والا جو کاروبار ہے یہ آپ بیس پچیز ہزار سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ان کے پاس سہر پے والے سے لے کے ایک ہزار تک ایٹم ان کے پاس ہے تو سارا انشاءاللہ آج ریٹ بھائی سے پتا کریں گے اور ان کے پاس شیشے بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور جتنی وہ قرآنی آیت وغیرہ وہ بھی سنگری ان کے پاس مل جائے گی کافی سمان ہے آج بھائی سے انشاءاللہ ریٹ لیں گے دوستو ہر ہفتے نئی چیزیں بنتی ہیں ہر ہفتے تقریب پناہ بیس دن کے بعد نئے ڈیزائن آ جاتی ہیں تو یہ بھائی کہنا ہے کہ کافی کالیں آتی ہیں بھائی سمان مگوانا چاہتے ہیں لیکن وہ تانگ بہت کرتے ہیں دوستو دیکھیں ہر ہفتے یا پندر دن کے بعد نئی ویڈیو بنتی کوشش کرتے ہیں بناتے ہیں لیکن سمان جو ہے وہ نئے نئی سانچا جتا ہے نئی ترتیب سے ہوتے ہیں نئے گفت بنتے ہیں آپ کوشش کیا کریں تکاندار سے تھوڑا کپلیٹ کیا کریں کہ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ویڈیو ساری آپ دیکھیں کافی ریٹ انشاءاللہ آپ کو جو ہے مناسب ریٹ جو اور سیل کے ریٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں جی شہر یار بھائی اس کا سار ریٹ کہ ہے دل والے بالو کا دل والا بالو ہے دل والا بالو آپ کو ملے گا ون پیس ایک سو دس رپے کا یہ دیکھیں کتنی کونٹی میں پڑا ہوا ہے دوستو یہی چیزیں پھر نیکس جو آتے ہیں پھر اور چیزیں بن جاتی ہیں آگے آ جاتے ہیں یہ والا بالو اس کو سار کے اگرے کشتی والا بالو کشتی والا بالو اس کا سار ریٹ کہ ہے یہ سو رپے کا آپ کو پیس ملے گا آگے آ جاتے ہیں تاج محل والا بالو اس کا سار ریٹ کہ ہے یہ تاج محل والا بالو ہے اس میں دو ریزائن ہوتے ہیں یہ ایک سو تیس رپے کا پیس ملے گا ایک ڈیزائن یہ ہے دوستو ایک تاج محل یہ ہے اور یہ ہے ایک یہ گفت والا ہے ایک سو تیس رپے کا آپ کو ون پیس ملے گا یہ سارے ڈیزائن لگے ہوئے دیکھ لیں مختلف ڈیزائن ہیں پھول والے گفت والے یہ دیکھیں ایک ڈیزائن یہ بھی ہے ایک سو تیس رپے کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ زیادہ بڑا سمان اور خوبصورت طریقے سے بہنے لگایا ہوتا ہے ایک ڈیزائن یہ بھی ہے یہ بھی آپ کو ایک سو تیس رپے میں ملے گا آگے آجتے ہیں یہ والا گلدستہ سر ریڈ کیا اس کا یہ ڈیڑھ سو روی کا پیس ہے ڈیڑھ سو روی کا ون پیس زہن ہو رہی ہے اچھا دوستو یہ گلدان کافی بڑے بھائیس کا ریڈ کیا ہے ڈیڑھ سو روپے آپ کو ون پیس ملے گا آپ یہ دیکھ لیں بہت بہت پیارے کلر اس میں ہیں ٹھیک ہے کلر بھی آپ دیکھ لیں پیپر بھی نیا لگا تھا ہے قلر بھی نیا ہے یہ گلدان آپ کو ملے گا ڈیڑھ سو روپے میں آگے آ جاتے ہیں یہ خالی گلدان ہے اس کا سر ریڈ کیا ہے یہ خالی گلدان نمبر روپے کا پیس یہ آپ کو صرف نببر پیس کا کلر ملے گا تین چار کلر ہے آگے آ جاتے ہیں یہ ٹوکری والا ماشاءاللہ یہ بہت پیار ہے اس کا سر ریڈ کیا ہے یہ گاس والی ٹوکری سے کہتے ہیں ریڈ سر کتنا ہے ایک سو تیسر ریڈ پیس ملے گا ماشاءاللہ بہت پیار ہے ایک سو تیسر ریڈ پیس آگے یہ تاج میل اور لیو لکھاو ہے اس کا سر ریڈ کیا ہے یہ سو ریڈ پیس ہے یہ سو ریڈ پیس ملے گا دوستو یہ دیکھ لیں کلر بھی دیکھ لیے کریں یہ دیکھیں سو روپے کا آپ کو ون پیس ملے گا ماشاءاللہ زبداس پیکنگ ہے مال بہت خوبصورت لگ رہا ہے ٹھیک ہے سو روپے میں آگے یہ دو گلدان ہے سر اس کا ریٹ کے ہے یہ دو سو بیس روپے کی جوڑی ہے آگے آ جاتے ہیں اس سیڈ پہ یہ دیکھیں بہت پیاری یہ والا پڑا ہے اس کا سر ریٹ کے ہے یہ ڈیٹھ سو روپے کا آپ کو پیس ملے گا میں آپ کو تھوڑا اور کیلے کر دیتا ہوں یہ والا یہ ملے گا آپ کو ڈیٹھ سو روپے میں ون پیس اس میں دو اوپر جو پتییں دو لگی ہیں ڈیٹھ سو روپے کا پیس یہ دیکھ لیں جو چیز دکھاتے ہیں دوستو جو ان کے پاس ہوتی ہیں جو یہ ریٹ بتاتے ہیں آپ اس پہ عمل کیا کریں کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں نئے سے نئے ڈیزائن بن جاتے ہیں آپ بچے کو تانگ نہ کیا کریں بگر یہ نئے ڈیزائن یہ دیکھ لیں اس کا سار ریٹ کا دل والے کا دل والا جو ہے ایک سو دس روپے کا آپ کو ون پیس ملے گا دل والا ایک سو دس روپے کا آگے یہ تاج مہل کا سار ریٹ کیا ہے یہ سو روپے کا پیس ہے یہ والا دوستو ملے گا آپ کو گھر جو ہے نا تاج مہل والا سو روپے کا پیس دوستو یہ چیزیں بہت چلنے والی ہیں اس میں ایک ڈیزائن یہ ہے ایک ڈیزائن یہ ہے اور بھی بائی کے پاس ڈیزائن ہوتے ہیں یہ صرف سو روپے میں آگے آ جاتے ہیں تیتری والا اس کا سار ریٹ کیا ہے یہ بھی سو روپے کا پیس یہ بھی آپ کو سو روپے ملے گا سنٹر میں بالو ہوگا ریڈ ک چھائی لکھٹی ہوگی ٹھیک ہے سو رپے آگے آجاتے ہیں سوا رپے sponsors شروع رپے ایک سو بڑس ایسا سو بیس رپے بنیرگا باری ہوں ہیں ب controllage ایساوں جان coughing رپے میں بلسطة ہیں سو بوکس یہ بھی ایک اور چیز چیک کر رہے ہیں تو تھوڑی پیاری سی یہ والی بہت پیاری چیز ہے یہ اس کا سا ریٹ گیا ہے یہ بھی ایک سو بیس رپے ماشاءاللہ زبرداست ہو گیا دوستو یہ بہت پیاری چیز دکھائے رہے ہیں نو ایرپے کا وان پیس ملے گا یہ والا ٹوائز نو ایرپے کا وان پیس اسے کیا کہتے ہیں وہ گوریا کہتے ہیں گوریا ٹوکری والی گوریا کہتے ہیں آگے یہ ٹیشو بوکس چھوٹے سیز کا ہے یہ کیا جولری بوکس ہے یہ دوستو جولری بوکس ہے اس کا سا ریٹ گیا ہے یہ ڈیڑھ سو رپے کا آپ کو پیس ملے گا اس میں کنر اور بھی ہیں ڈیڑھ سو رپے کا پیس بکایا یہ دوستو اوپر بھی کافی لگے ہیں ماشاءاللہ کچھ چیزیں بکتی رہتی ہیں ایک چیز یہ نظر آئی ہے اس کا ریٹ لیتے ہیں اس کا شہر جارب بھائی اس کا ریٹ گیا ہے یہ اکسو تیز رپے کا اوپر لیمپ چالے ہیں لیمپ کا سے ریٹ کیا ہے یہ دو گلاسی نہیں رگے ہیں جو دو گلاسی دو PG쟁 ہے وہ دائیسا رپے کا پیس ملے گا مجھے ڈائیسا رپے ہاں دوستو یہ کافی جلتا ہے اس میں کتنے بلیbow لگے کاқ دو گلاس ہیں دو اس کا کا اطفال لگا پیس ہاؤں یہ ملے گا 60 رپے کا عاقی یہ اس کا ریٹ کے یہ واڑا یہ Party ملے گا یہ واڑا کینے نظر آئے ہیں نمو ارپے کا آپ کو ون پیس ملے گا آگے یہ دربوں presentations یہ چوری سٹینڈ ہوتا ہے چوری سٹینڈ میں بنے اللہ میں چوری سٹینڈ کو چوری سٹینڈایں چوری سٹینڈ بھا اس کا چلی چوری سٹینڈ حاضر compartment پیس چٹھ کرنا اچھا شہر جائر بھائی یہ چوڑی سٹینڈ ہے ماشاءاللہ زبردست ہے یہ ساڑھے چار سو روپے کا آپ کو پیس ملے گا ساڑھے چار سو باندھ کریں اس کو ساڑھے چار سو روپے یہ ایسے ہوتا ہے پیچھے دکھائیں ساڑھے چار سو روپے میں یہ دیکھیں یہ لٹکا بھی سکتے ہیں ساڑھے چار سو روپے کا واندھ پیس آپ کو ملے گا بکایا یہ آپ سارا سمان دیکھ لیں ماشاءاللہ کافی سمان بھائی کے پاس ہے ریڈ میں کافی چیزوں کو آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ دوستو رہ جاتے ہیں کچھ کیا کریں کہ نیکس ویڈیو وہ دیکھا کہ یہ کریں اس میں ریڈ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر گلدان لگے میں ان کا ریڈ سار کیا ہے یہ جو اوپر گلدان لگے ہیں یہ ڈیڑھ سو روپے کا پیس ہے یہ ڈیڑھ سو روپے کا آپ کو وان پیس ملے گا یہ بڑا گلدان ہے ڈیڑھ سو روپے میں وان پیس یہ دیکھیں کافی زبردست لگے ہیں اس میں دوڑ زین ہے دونوں کا ریڈ ہے یہ نیچے والے کا ریڈ ہے لگڑی والے کا 160 روپے کا لگڑی والا 160 روپے کی یہ دو گلدان کا ریڈ کے ہے 220 روپے کی جوڑی ملے گی 220 روپے کی جوڑی آگے آ جاتے ہیں یہ لمباری ہے بڑی چھوٹی جنری بوکس ہے اس کا سا ریڈ کے ہے 170 روپے کا آپ کو پیس ملے گا آگے یہ بہت پیار ہے اس کو کیا کہتے ہیں درخت گمبلی کا دیچا گمبلی اس کا سا ریڈ کی ہے 110 روپے کا ہے 210 روپے کا آپ کو ملے گا اگے آجاتے ہیں یہ درخت والا اس کا سا ریٹ کیا ہے یہ جو ڈیڑھ سو روپے میں آپ کو پیس ملے گا اس میں آپ دیکھ لیں کافی کر رہے ہیں ڈیڑھ سو روپے میں اس کے اوپر جب وہ کیا چیز پڑھی ہے لکھڑی میں وہ ریک بنا ہوا وہ کس کا ریٹ سار کیا ہے ایک سو ستر پہ اس کے ساتھ جو درخت ہے اس کا ریٹ کیا ہے ایک سو ستر ایک سو ستر یہ جتنی لینڈ دکھا رہے ہیں ایک سو ستر روپے کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ آگے آ جاتے ہیں ایک اور چیز ہے اس کو پرشاپن لگا اس کا سا ریٹ کیا ہے وہ ڈیڑھ سو روپے کا آپ کو پیس ملے گا ماشاءاللہ زبردست یہ دیکھیں بہت پیاری پیاری چیز ہے بھائی کے پاس ہے اب بھی آتے ہیں وہ سنگری کا سا ریٹ کیا ہے ماشاءاللہ کا سندری ماشاءاللہ والی ہے جو ڈیڑھ سو روپے کا پیس کا ساتھ رکھتی لگی ہوئی ہے وہ نبی روپے کا ماشاءاللہ ڈیڑھ سو کا یہ دیکھیں کافی چیزیں اسلامی لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اس آیت کا کیا ہے سر حدیث کا یہ پندرہ سو روپے کا پیس ہے یہ پندرہ سو روپے کا شیش ہے میں زبردست ہے بہت پیاری چیز بنی ہے ٹھیک ہے پندرہ سو روپے کا اوپر لوئ کرانی اس کا بارہ سو روپے کی یہ اس کا ریٹ ہے ایک ہزار پچاس اس سنگری کا سا ریٹ کی ہے یہ پندرہ سو پندرہ سو آگے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ زبردست چیزیں یہ تھوڑی چھوٹی ہے سر اس کا ریٹ کی ہے چھے سو روپے کا پیس یہ چھے سو روپے کا پیس آگے یہ تروار کا ریٹ سر کی ہے یہ ہزار پیس یہ ہزار پیس یہ دوستو نئی چیز آئی ہے جو نئی چیز آتی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ نئی چیز یہ دیکھیں یہ چیڑیہ اہس آت انڈے بھی ہیں گوستلا بنے ہیں اس کا سار ریٹ کی ہے ایک سو سی ایک سو اس Ei روپے کا آپ کو معیانی پیس ملے گا اگے یک یہ ڈیجائن ہیں اس کا سار ریٹ کی ہے یہ بھی ایک سو اسی روپے پیس یہ سو اسی روپے ہے اس کا سار ریٹ کی ہے یہ سو اسی روپے é آگے آجاتے ہیں یہ والا یہ گول یا یہ کہے ہیں نوبر بے کا پیس اس کا سر ایک سو تیس سو تیس ایک سو تیس سی سی سو تیس کس کے سامنے والا ہے اس اید کس کے سامنے والا ہے سو میں ممکنی گ veel کو اس دو سو سو دیس ambu اربی آپ کو سب سے بڑا شیشہ دو سو ریعت کہیں کوئی چیز ہے میں نے آپ کو دیکھا دی ہے اگر آپ کو سوچ ریعت چاہیے آپ کا NES سے کامیقت کندے پر 65 گفر Roland کو سکتے ہو اور کہا آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ